آپ سبی کا سواگت ہے آپ جھڑ چکے ہیں ویرستی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر علی ریسنٹلی ریزوربینگ کف ہنڈیا نے ایک فیصلہ لیا جس میں دو ہزار کا نوٹ جو ہے وہ دوبارہ سے بند کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ کئی بار جو ہے وہ اس کی پرنٹنگ ہوئی اور کئی بار جو ہے وہ سرکولیشن میں سے جو ہے وہ الگ الگ وقت پر جو ہے وہ الگ الگ نمبر سی جو ہے وہ سرکولیشن میں دیکھے گئے آل ٹوٹل میں تین پوئنٹ گیارہ لاکھ کروڑ کے قریب جو نوٹ ہے اس وقت وہ ایس پر ڈاٹا بتایا جا رہے ہیں کہ وہ سرکولیشن میں نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ اس دو ہزار نوٹ سے جھڑے ہوئے جو آفائیں ہیں وہ سننے کو ملتی ہے کتنا سچ ہے ان میں اور کتنا جو ہے وہ یہ آفائ ہے یہ تو خیرانے والے وقت میں پتا چلے گا لیکن فیلحال کے لیے یہ جو نوٹ کو بند کیا گیا ہے کہیں کہیں گورنمنٹ کا ایک اٹیمٹ ہے جو بلیک منی ہے جو دم کیا گیا نوٹ ہے اس کو ایکسپوز کرنے کا کتنا سفل ہوتی حکومت یہ تو خیر جو ہے وہ جاننے والی بات ہوگی لیکن فیلحال کے لیے ہم عوام سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے اس بارے میں کیا ویچار دھا رہے ہیں اور وہ اس نوٹ بندی سے کتنے خوش ہے اس کے لیے بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو آن تک ضرور دیکھیں بس ٹینڈ جمہوں میں اس وقت ہم ہیں ہم اسے پوشنے کی کوشش کریں گے آپ کو پتا ہے کہ دو ہزار کا نوٹ آر بی آئی نے بند کیا ہوا ہے سر بات یہ ہے کہ یہ نوٹ جو آپ نے جو بتایا ہے یہ ایکچولی پتا کیا ہے جو بڑے بڑے جو سیدھی بات ہے جو رسوت خور لوگ ہیں انہوں نے کٹھے کر کے اندر رکھ لیئے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ باہر نکال نہیں سکتے اپنا وہ انکم ٹیکس میں دکھا نہیں سکتے تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو سٹور کیے ہیں بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہیں جو رسول لیتے ہیں ان کے پاس زیادہ نوٹ ہے بیزنس مین کے پاس تو یہ نوٹ ہوں گے نہیں کیونکہ دو سال سے آگے کرونا لگا تھا کرونے کی مار انہوں نے جے لی اس کے بعد اس کے بعد جو بیزنس آیا وہ بھی اترا نہیں ہے چل رہا ہے بیزنس مین کے پاس تو نوٹ نوٹ تو ہوں گے نہیں دو ہیار والے جی زیادہ جی زیادہ میکشم نوٹ جی بڑے بیوروکریٹس جو نمبر دو کے دھندہ کرنے والے ان کے پاس نوٹ ہیں ان کے ہی نوٹ نکلیں گے اور بیزنس مین اب تو جب ہوگا جو بہت بڑا انڈسٹریلیسٹ ہوگا جب جو جس کے لنک بیوروکریٹس کے ساتھ ہوگے جن کا لین دین ہوتا ہے ان کے پاس نوٹ ہوگے تو میکشم نوٹ سٹور ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ اشی بات ہوئی ہے بہت بڑیہ ہوا ہے کم کم جے باہر نوٹ نکلیں گے تو پتا چلے گا کس کے پاس کترے نوٹ تھے کس کے پاس کترے نوٹ تھے اب جیسے نوٹ بندی کے دوران ابھی بھی کئی نوٹ ہے وہ باہر نہیں نکلے باہر لوگوں نے بڑے بڑے نیتا لوگوں نے یا بیوروکریٹس نے باہر پھینکے تھے تو اسی طرح یہ بھی نوٹوں کا ایسا حال ہونے والا ہے اب تھوڑے دن دیکھتے چلو آگے کیا ہوتا ہے آپ کے مطابق یہ نوٹ یہ جو فیصلہ حکومت نے لیا ہے بلکل صحیح لیا ہے بلکل جو فیصلہ لیا ہے بلکل صحیح لیا ہے دیکھو جو سوٹا طبقہ ہے میڈیوم طبقہ ہے اس کے بعد کترے ہوگے دو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کے ہوں گے اتنا تو نہیں ہوگا نا کہ کروڑوں کے حساب سے لوگوں کی کروڑوں کے بڑے بڑے رسوکھوڑ لوگ ہیں ان کے دو علماریاں بڑی ہوئی ہیں ان کے گھر بڑے ہوئے ہیں ریڈ تو ہوتی ہے آپ خود دیکھتے ہو نا آئی اس کے کوئی بیوروکریٹس کے گھر پہ ڈھلی میں کوئی ساپا پڑا اس کے اندر سے دو سو کروڑ روپیا نکلا اُس کے اندر سے دو پچاس کروڑ پر نکلے ان کے نکلتے ہیں بیزنس مین کے نہیں نکلتے ہیں بیزنس مین کے اتنا بیزنس اتنا دندہ نہیں ہے موڈی صاحب نے بیزنس مین کو اتنا نکیل خیشتی ہے کہ اس کو جی ایش ٹی دے رہا ہے کترے ٹیکس دے رہے ہیں ہر چیز دے رہی ہیں اور بیزنس دندہ بھی اتنا بڑیا نہیں رہا جس سے کہ لوگ کھٹھے کر سکے نوٹ سر دو ہزار کا نوٹ بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے کیا یہ صحیح فیصلہ ہے یہ غلط فیصلہ ہے غلط فیصلہ ہے وہ کیوں کیونکہ اسے اکانومی پھر دون ہوگی دوبارہ جو چڑھ رہا ہے سب کچھ بیزنس سب کچھ اس میں پرابلم تو ہونے ہی سب کچھ تو ہونے جائے لیکن دو ہزار کا نوٹ تو ابھی مطلب آپ نے دیکھا ہوگا سرکولیشن میں بھی بڑا کم ہے تو کتنا فرق پڑ سکتا ہے پھر بھی پہلے جو ڈی سرکولیشن سے جو فرق پڑا تھا جو اپ لفدی کی تھی وہ دونوں سب کے چیز میں بھی ہو جائے گی وہ آپ کے سامنے یہ ہے اب دوبارہ تھوڑا بتانا پڑے گا دیکھو اکتیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو چھے پوائنٹ ترہتر کروڑ نوڈ ترہتر لاکھ کروڑ نوڈ جیو سرکولیشن میں تھے جی اور اکتیس مارچ دو ہزار تریئیس کی بات کریں تو صرف تین کوئیک بہنس مارچ دو ہزار ترہتر لاکھ کروڑ نوڈ جیو سرکولیشن میں یہ نوڈ سرکولیشن میں اگر ان کو آپ مینس کروڑے چھے پوائنٹ ترہتر کو تین کوئیٹ بہا سٹ سے تو تین پوائنٹ یارہ لاکھ کروڑ نوڈ جیو سرکولیشن میں ہیں یہ جو تو یہ جو تین پوائنٹ یارہ لاکھ تو نوڈ آتے ہیں یہ نوڈ جو ہے وہ ان کا کچھ سوڑے ہیں وہ ادا بتائی نہیں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ مطلب پہلے پہلے کہتے تھے نا کہ میڈیا ہی والے کے اس میں چیپ لگی ہوئی ہے تو وہ ڈونڈ لیں کہوں پہ رکھے ہوئے ہیں تو چپ کے مادیم سے بڑی بلے ٹی وی چینل ڈیشنل چینلز بتا رہے تھے تو نکال لو چپ تو ڈونڈ لو تو رکھ لو تو کیوں بے کو بناتے لوگوں کو ہر سال نئے ڈرامے بتا کے نہیں ہے اگر مطلب آپ سے جنرلی پوشت ہے کہ اگر تین پویٹ گیارہ لاکھ پرو لوگ سرکلیشن میں نہیں ہے تو یہ چینٹے کا چینٹا کا مشہ ہے یا نہیں یہ چینٹے کا مشہ سرکار کو ہونا چاہیے آر بی آئی کو ہونا چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہے تو آپ سہمت میں ہے اس بات سے نہ 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 کہاں سہمت ہوں گے لوگ ترقی کر رہے ہیں ہم اپنے نوڈی چینج کرتے رہیں گے ساری زندگی باقی دیش کنٹرییں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں ہمارے نوڈی نہیں ابھی سیدے ہم ڈیسائیڈ کر پا رہے ہیں کتنے رکھنے کتنے نہیں رکھنے ہاں اصل میں ایسا ہے کہ جب پہلے بھی یہ دو ہزار کا نوڈ نگلا تو اسی لیے نگلا تھا کہ جو کالا دن ہے جو پاو اس کو باہر لانے کے لیے اب جو نیا ڈیسیجن آیا اس میں بھی لگتا ہے کہ گورمنٹ نے جی سوچا کہ اس نوڈ کو دوارا اب لوگوں نے کلوج کا لیا جا کیا ہے بینکوں میں تو کوئی ہسی سیچویشن ہوگی جس کی بجا سے اب دوارا ایسا سوچا کہ اب بند کرنے سے دوارا جے نوڈ باہر نکلے گا کہاں ہے کیا کوئی بجا ہے کوئی کارن تو ہوگا اس کا کہ نوڈ نہیں ہوگا ارٹین میں نہیں آرہا ہوگا فیل میں تو اسی لیے کچھ ایسا دیسیجن لیا ہوگا لگتا ہے کوئی بہتر آل نکلے گا اس سے کوئی بینیفر تو ہوگا کچھ نوڈ باہر آئے گا ہم گریب جنتا تو دوہزار کا نوڈ رکھ نہیں سکتی اب اگر کوئی زیادہ کٹھا کہیں پیسہ ہوگا بڑی لوگوں کو تھی وہ آنا بھی چاہیے باہر مارکیٹ میں آنا چاہیے اس سے تو سرکور جب آئے گا پیسہ تو لوگوں کو بینیفر تو ہوگا یعنی آپ سہمیت ہے اس بات سے کی فیصلہ اچھا ہے یہ نہیں لگتا ہے کہ اس سے جب دیکھو نا مارکیٹ میں دوہزار نوڈ ہے بڑا نوڈ باقی نوڈ تو سبھی چال رہے ہیں شوٹے نوڈ تو میکسیم چال رہے ہیں اب دوہزار کا نوڈ اگر لاکھوں کروڑوں کی تداد میں تو کوئی بچارہ کونڈ گریب کہاں وہ تو دو ٹیم کی نوڈی پوری کرتا ہے وہ کہاں اس کو کٹھا کر گے جمع کر گے جے تو بڑے مگرماشی اس کو کالے دھن کی شکل میں کریں گے جمع ہاں تو اب جیسے سپووج ایک دن میں بیس ہیار پیا کر سکتا ہے آدمی تو گریب کے امیر کے لیے تو دو ہزار کیسے کر رہے گا اگر کروڑوں کا روپیا پڑھا ہے تو دو ہزار سے کیا بلے گا بیس ہیار سے وہ تو رہے گا کالے سے وہ ان کے باس جیرو ہو جائے گا نوڈ جی جی بالکل ہے نوڈ زہر سی بات ہے شکریہ بہت دو ہزار کے نوڈ بند کرنے سے بلکل سہمت ہے اتنا بہترین فیصلہ اگر ہماری سرکار لے رہی ہے اس ریلیٹڈ کے جو بلیک منی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے جیسے کہ فیکشن فگرز کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں ٹوٹل منی جو پرنٹ آؤٹ تھی وہ سکس پوائنٹ سیون تھری لیک کروڑ روپی کے نوڈز تھے دو ہزار کے نوڈز اب جس میں سے ابھی جو ان سرکولیشن نوڈز ہیں وہ 3.62 لیک کروڑ کے آس پاس ہیں مطلب 3.11 لیک کروڑ روپیز کے جو لوڈ ہے وہ ابھی بھی مارکٹ میں نہیں ہے ان سرکولیشن نہیں ہے مطلب اتنی بڑی ایک اماؤنٹ ہے جو ابھی بھی لوگوں نے ڈھم کر کے رکھی ہوئی ہے جس کا مارکٹ میں پتہ نہیں ہے تو اس سارے جو بھی اماؤنٹ ہے اس کو واپس ریکاور کرنے کے لیے گورنمنٹ کا ایک بہترین فیصلہ ہے جیسے پہلے ان نے ڈیوانٹائزیشن کر کے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا اب یہ دوسرا سٹیپ ہے ضرور اس سے عوام کو گریب لوگوں کو فائدہ مہنچے گا ابھی جو مطلب گورنمنٹ نے دو ہزار کے نوٹس بن کی اس سے بہت سارے فائدے ہیں کہ ابھی جو یہ جو لوگوں کا پیسہ جا رہا ہے یہ کسی آرگنائزیشن یا کسی پرائیویٹ پارٹی یا کسی کا پیسہ نہیں ہے یہ صرف عام جنتہ کا پیسہ ہے جو ہم لوگ ٹیکسیز پے کر رہے ہیں ابھی ہم اگر ہم آگڑوں کی بات کریں تو ٹین پوائنٹ گیارہ لاکھ کروڑ نوٹس گائی ہوئے ہیں ڈمپ ہوئے ہمیں یہ صرف یہ صرف لوگوں کا پیسہ ہے جو جا رہا ہے اب ہم لوگ یہ بلیم کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ جاپس نہیں ہے کہیں پہ مطلب جاپس نہیں آ رہی ہے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ گروتھ کم ہو رہی ہے یہ صرف ہم گورنمنٹ کو بلیم کر رہے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف کچھ لوگ ہیں یہ کچھ culprits ہیں جو یہ جو دو ہزار کے نوٹ سے ڈمپ کر رہی ہیں یہ تو گورنمنٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ دو ہزار انیس کے بعد جلد ہی انہوں نے دو ہزار کے نوٹ کو بند کر دیا ادروایس دو تین مہینے اور رکھ جاتے ہیں تو یہ جو تھوڑے بہت نوٹس بچے ہوئے سرکولیشن میں یہ بھی چلے جانے تھے رہی پانچ سو کے نوٹ کی بات تو ایک سال کے دو سال کے اندر وہ بھی ڈم ہونے والے تھے لیکن اب اس در سے کیا ہوگا کہ کوئی بھی نوٹ جائے وہ ڈم نہیں ہوگا اس سے عام لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا ہم بات کرتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے باقی سب چیزیں بڑھ رہے ہیں کیوں نہیں بڑھے گی مجھے بتاؤ دیش میں جو پیسہ سرکولیٹ ہونا چاہیے تھا وہ جا کدھر رہا ہے صرف پانچ دس پرسنٹ لوگ جو ہیں پورے دیش کا پیسہ جو ہیں دوبار ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو جو گریب لوگ ہیں جو میڈل کلاس فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے ان کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے پاس تو سورسس بھی زیادہ نہیں ہے اب جو پیسے بچے کچھ ہیں وہ بھی جو ہے ڈم کیے جا رہے ہیں تو لوگ کریں گے کیا گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ نے جو فیصلہ مجھے اب جو ا coherent ڈم